جیس صحابہ حیران ہوں کہ اس قسم کا کیس عدالت ملا کر محتبر عدالت کا وقت ضائع کیا جا رہا ہے اور کچھ نہیں یہ تو ایک سیدھا سادھا سا معاملہ ہے اگر گلی میں بیٹھے ہوئے چار لوگوں کو بھی بتایا جاتا تو وہ بھی حل کر دیتے آئے اوبجیکٹ جورانر میری فاضل وکیل گلی میں بیٹھے فٹپاتیوں سے آپ کا ردبہ ملا رہی ہے یہ تو میں ہرگز برداشت نہیں کروں گا میں آپ دونوں سے کہہ رہا ہوں کہ ادھر ادھر کی مثالیں دینے سے بہتر ہے کہ اصل مدے پر آئیں اور جج کی ذات کو وہ مثال بنانے سے گریس کیا جائے سمجھے بہت بہت ہے چناب اعلا میرے فاضل وکیل کی ہمیشہ سے یہ عادت رہی ہے کہ وہ کوئی بھی دلائل پیش کرنے کے لیے جذبات میں بہ جاتے ہیں یہاں معاملہ یہ ہے کہ ان دو حضرات کے درمیان ایک مہائدہ ہوا تھا جو اس دکان کے سابقہ مالک تھے قیوم صاحب انہوں نے اپنی دکان امجد صاحب کو کرائے پہ دی تھی کیا ایسا ہی ہوا تھا یہی غلطی تھی اس شخص کے اس شخص نے ایک یہی غلطی کی کہ اس بدنیت انسان کو اپنی دکان دے دی یہ تو پہلے دن سے ہی پہلے دن سے ہی دکان ہڑپ کرنے کے نیت کیے بیٹھا تھا آپ دلائل سے پہلے جرہ نہ کیجئے اور ڈائریک کسی کی ذات پر وار نہ کیجئے یہ میری آپ کو تنبیہ ہے کیا نام ہے آپ کا دانش وقار نام دانش وقار ہے لیکن دانش کا عالم یہ ہے کہ اس کیس کی پیروی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں رہا وقار کا تو کتگو سے پتہ چلتا ہے ایسا کیا کہہ دیا میں نے جل صاحب میں نے ایسا کیا کہہ دیا اور یہ یہ ڈائریکٹ وار نہیں ہے یہ میرے نام پر میری ذات پر میری شخصیت پر ڈائریکٹ وار ہے جل صاحب آپ خاموش ہو جائیے جل صاحب سے بات مقبل کرنے کا موقع دیا جائے آپ خاموش ہو جائیے بیٹ جائیے یہ حملہ ہے جل صاحب بیٹ جائیے آپ بولیے جل صاحب انیس سو چھانوے میں امجد صاحب نے قیوم صاحب سے یہ دکان کرائے پہ لی تھی اور سن دو ہزار ایک میں ایگریمنٹ ہوا کچھ رقم کے لیندے پر اور اسی زمانے میں قیوم صاحب نے امجد صاحب سے پچاس ہزار روپے لیے یہ کہہ کر کہ میں اگر یہ رقم نہیں ادا کر سکا تو یہ دکان آپ کے نام ہو جائے گی یہ ایگریمنٹ کی کاپی دیکھی جا سکتی ہے جی وکیل صاحب اب آپ کیا کہنا چاہیں گے یہ ایگریمنٹ کان سے پیدا ہوگیا پتا ہے کیوں نے تم نے پہلا مجھے چود بولتے ہو میں اپنی عدالت میں یہ کانا پھوسی کی ازادت نہیں دوں گا ماظرہ جناب ماظرہ میں امجد احمد صاحب سے کچھ سوالات کرنا چاہوں گا اگر آپ کو اعتراض نہ ہو اور اگر آپ کی اجازت ہے اجازت جی تو امجد احمد صاحب یہ بتائیے آپ دونوں کی جو مراسم ہیں یہ کانا پھوسی کتنے عرصے پہلے سے ہیں دو ازار ایک میں یہ معاہدہ ہوا تھا دو ازار ایک میں یہ معاہدہ ہوا تھا یہ جو ایگریمنٹ ہوا تھا آئی اوبجیکٹ یو ارنر میرے فاظل وکیل وہی سوالات ریپیٹ کیے جا رہے ہیں جبکہ پہلے یہ سوالات کر چکے ہیں آپ سراسر ادالت کا بغضائے کر رہے ہیں آہ سوری جناب چلیں مان لیا کہ یہ ایگریمنٹ ہوا تھا یہ بھی مان لیا کہ ان دونوں کے درمیان کوئی بہامی رفت ہوگا لیکن اگر دیکھا جائے تو ٹھیک سکتہ جی جی آرے بھائی کیا دیکھا جائے بس ایک دفعہ نظر سانی کر لیجئے کہ یہ ایگریمنٹ چاہلی ہے اے صحاب فاظل وکیل ان کے پاس نہیں کوئی ایبیڈنس ہے نہ کوئی شواہد ہے اور نہیں کوئی ہوم پر کیا ہے یہ عدالت کا بخص آیا کر رہے ہیں اور بس یہ عدالت تمام دلائل سننے اور ثبوت دیکھنے کے بعد اپنا فیصلہ امجد احمد کے حق میں کرتی ہے اور وکیل دانش وکار کو تمبیہ کرتی ہے کائند آپ نے تمام کیس کمرے عدالت میں مکمل ریسرچ کے ساتھ لے کر آیا کرے عدالت برخاص ہوتی ہے تو بھائی تو وکیل ہے یا موچی تو جیسے بے وکوف وکیل کی وجہ سے میری دکان چلی گئی میں کہتا ہو مجھے میرے پیسے چاہیے اے نہیں یہ میرے پیسے خرج ہو گئے وہ وہ عزیب آدمی ہو تم عدالت میں جھوٹ بولتے ہو مجھ سے چھپاتے ہو ایگریمنٹ کر کے بیٹھے ہو بھاڑ میں گیا تیرے ایگریمنٹ مجھے میرے پیسے چاہیے ابھی اور اسی وقت سنے دولے نہیں یہ میرے پیسے خرج ہو گئے ہوں ہوں گے خود لاکے دوں گا ابھی جا ہوا جاو بھائی تو بھائی ایک بات سن تجھے یہ وکالت کا لیسنس کس نے دیا کچھ نہیں جانتا بھائی دیری ویسے میں اپنی دکان آر گیا ہوں مجھے میرے پیسے واپس سے آئی نہیں مجھے دانیس وقال اب تک کتنے کیس ہار چکے ہیں اٹھارا کیوں اور کام کرو یہ تمہارے بس کا کام نہیں ہے دیکھو تو سہی تیونیاں کتنی ہیں ماتھے پر اس لڑکی کے ایک کپ چائے بنانا عذاب ہو گیا چائے بنانے کی وجہ سے ماتھے پر تیوڑیاں نہیں پڑھئی ہے بیٹی کا بھی بس ماتھ ہی نظر آتا ہے کبھی دل بھی دیکھ لیا ہوتا تفاہ ہو جا میرے سامنے سے بیایا تو اس سے بات کرنا عذاب ہے اللہ کھالا پانی کا کچھ ہوا یا نہیں مجھے نہیں پتا میرا پہلی دماغ خراب ہے موہ پانی آتا ہے آئے میں آگا تو جب میں اپنی بات کرو تبھی ساری لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں اللہ اللہ خیر صلی اللہ دن بھر ہو گیا مجھے پوچھتے پوچھتے ابھی بھی کوئی تسلی بھرا جواب ہی نہیں حدی ہو گئی یہ خالا تسلی بھر جواب نہیں ملتا تو باتیں بنا رہی ہو اور ہمیں وقت پر کرایا نا تو اس سے کیا تو پھر کیا سوچا آپ نے دیکھ میری اولاد ہے میری مانہ بن سمجھا رہا ہوں تجھے چلی جا یہاں سے لیکن میں اسلام علیکم مالکنسلام میرے موہے دروازہ تو بند کر دیا کرو جا دروازہ بند کر آرہ جاہل عورت موہ پہ چھڑک رہی ہے کیا بات کر رہے ہو تمہارا موہ اتنی دور تھا ہاں اتنا دور تھا اور اس چائل کا کیا کروں اس میں تو پانی پانی ہے صبح سے یہاں پانی کی قلت اور کپڑے ہیں کہ گھلتے ہی چلے جا رہے ہیں پانی آنے کی دعا کر رہے ہو پانی کیوں نہیں آرہا تمہارے ہی کرتوت ہیں پانی نل میں نہیں آرہا کرتوت میں نہیں مجھے تو آنکھ دکھانا مک جو مالک مکان کو وقت پر کرایا دیا ہوتا نا تو یہ مسائل پیدا نہ ہوتے ارے پرسو تو دیا اس دیو کو کرایا اس کا پینٹ کیوں نہیں بھرتا کیسے آدمی ہو تم شرم نہیں آتی تمہیں پانی روکے بیٹھے ہو کرایا پورا لے دیو سہولت دیتے ہو موت آتی ہے تمہیں آبے ہو وکیل نیچے سروان بات کر مجھ سے پانی کی موٹر خراب ہو گئی ہے اس لیے نہیں چل رہی ہے ہاں تو بنواؤ ہاں بنواؤ پانچ سو خرچہ ہے دھائی سو دے گا تو بنے گی انہا بیٹھا رہا ہے اوپر سارا دن سے پانی نہیں آرہا اور یہ بات باتیاں بر بر کے رکھی بھی ہے زخیرہ اندوزی کہہ رہا ہوں وہاں ادھالت میں بوٹی وکیل تانے اجائے رہی ہے کہہ رہا ہوں تو بیوی تانے دری اور تم یوں خون چشتے ہیں اللہ دانش کیوں پریشانیوں کو بڑا رہے ہوں اس کے پاس پر ڈائی سو روپے نہیں ہے ہوں گے تو دے گا نا بڑا واکیل بنا پھرتا ہے بھکڑ واکیل کہیں کہ ہاں ہاں ہوں بھکڑ واکیل ہوں لیکن ایک بات یاد رکھنا فاروق میری کامیابی کی پہلی کرن اسی آنگلز ہوگے گی ارے خالہ کہاں اس شخص کے ساتھ زندگی گزار دی ارے جیسے میں تمہارے ساتھ زندگی گزار رہی ہوں اوپر آ جاؤ ارے امپا ایک طرف ہو جاؤ ارے تو تو اپنی جھاڑو بند کرنا کیا کر رہے ہو دانش بس چائے کے انظار کرو ارے میں یہ نہیں پوچھ رہی کہ تم اس وقت کیا کر رہے ہو میں یہ پوچھ رہی ہوں کہ تم اپنے زندگی میں کیا کر رہے ہو اگر نہیں ہے بس کی وکالہ تو چھوڑ دو کوئی اور کام کر لو زندگی ٹینشن میں آگئی ہے ہاں شادی کو پورے دو سال ہو گئے تم آگے بڑھنے کے بجائے پیچھے جا رہے ہو کہاں پیچھے جا رہا ہوں گا اور تم دیکھنا ایک دن نا سب ٹھیک ہو جائے گا کیا خاک ٹھیک ہو جائے گا ایک دن تم دیکھنا مالک بکان کے سبر کا پیمانہ لبریز ہو جائے گا اور وہ ہمیں نکال بھار پھیکے گا پھر لے کر بیٹھنا مجھے سڑک پر ویسے بھی چھتری تو ہے نا تمہارے پاس دھوپ سے بچنے کے لیے آج ہماری شادی کی سال گرا ضرور ہی کہ آج بھی تم مجھے زلیب کے کیا سال گرا جیسے کہ تم میرے لیے کچھ لے آئے یہاں کھانے کو پورا ہو جائے تو بہت ہے نا جانے کیا کیا سوچا تھا میں نے تمہارا رونا گانا ختم ہو تو بندہ کچھ کرے کیا سوچا تھا چلو چینج کرو دکھاتا موسیقا موسیقا موسیقی 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 یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ تم گھر سے پاک جاؤ گے اور یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جنگ عدالت نہیں لے گا فکین صاحب میں اپنے اببہ کے خلاف عدالت جاؤں گی ارے تم اپنے باپ کے خلاف نہیں جا رہی ہو عدالت تم ایک بائن سیٹ کے خلاف جا رہی ہوگی اس معاشرے میں بیٹی کی بات کو رت کر دیتے ہیں اب تم عدالت آؤ گی تو بیٹی کے باپ سوچیں گے ہاں اگر بیٹی کوئی بات کہہ رہی ہے تو کم از کم سن تو لیا جائے دیکھ تو لیا جائے تاکہ پر کھا جائے سوچو ذرا بس پھر کیا تھا عدالتی حکم فاروق صاحب کے پاس آ گیا اور یہیں سے اپنے دانش وقار کی زندگی کا رخ بھی بدلی جیسے اسے تو کوئی نئی جہت مل گئی گویا مشلی طالاب میں آ گئی تھی جیس صاحب آج معاشرے کا گزرتاوا سیاہ ترین دن ہے ایک بیٹی اپنے باپ کو کٹھیرے میں لے آئی جو معصوم و مظلوم انسان دنیا کے سامنے سر جھکائے کھڑا ہے کیا کہا تھا فاروق نے اپنی بیٹی سارا سے صرف یہی نا کہ میں تمہارا اچھا بھلا تم سے بہتر اچھا سوچ سکتا ہوں لیکن آج اس بیٹی نے اس قوم کی تمام بیٹیوں کا سر جھکا دیا اپنے باپ کو یہاں لے آئی کیا آپ یہ زمانے کو مو دکھا سکے گا یہاں لے آپ آپ بھی وکیل صاحب آپ بھی کچھ کہیں گے کچھ نکتہ بیان کیجئے جنابِ اللہ یہ نکتہ نہیں ہے یہ سطر ہے اور یقین کیجئے یہ افسانہ نہیں ہے باقاعدہ ایک نوویل میری فاظل وکیل جو ہمیشہ سے مجھے یہ تانہ دیتی آئی ہیں کہ میں جذبات کی رو میں بہہ جاتا ہوں آج خود جذبات کی ناؤ میں بیٹھی دریہ ہی پار کر گئیں کہتی ہیں کہ ایک بیٹی ایسی جگہ لیا ہی جنابِ اللہ یہ کیسی جگہ ہے مجھے سمجھ نہیں آتا ہر بار فاظل وکیل کو جج صاحب یہ عدالت کا وقت ضائع کر رہے ہیں خاموش ہو جائیے خاموش ہو جائیے خاموش ہو جائیے فقیل صاحبہ ہم آپ کو بھی سنیں گے ان کو دلائل مکمل کرنے دیجئے تینکیو تینکیو تمہیں کہہ رہا تھا کہ آپ ہی کیا کہہ رہے تھے میں اچھا بھلا کہہ رہا تھا اور میں جب بات کرتا ہوں بیچ میں انٹرپٹ کرتی ہیں مجھے ٹوک دیتی ہیں بات کہیں سے کہیں چلی جاتی ہے میں ایک ایسا جملہ کہنے لگا تھا جو تاریخی جملہ تھا اگر میں عدا کر دیتا تو یقین جانئے وہ اس ملک کے نصاب میں شامل کر دیا جاتا وہ اور دن کے لئے رکھ لیجئے ابھی دیر ہو رہی ہے دلائل دیجئے یہ عدا ہے میری فاظل وکیل کہتی ہیں کہ آج ایک بیٹی عدالت میں اپنے باپ کو لے نہیں نہیں ایک بیٹی عدالت میں اپنے باپ کو نہیں لہی ایک لڑکی اس معاشرے کے مائنڈ سیٹ کو لے کے آگئی ہے آپ کے سامنے اور لاکے کھڑا کر دیا ہے اور فیصلہ آپ نے کرنا ہے اس دکھیاری کا قصور کیا ہے کیا کیا اس نے صرف اتنا کہہ دیا کہ ایک لڑکے کو پسند کرتی ہوں اس سے مل لیجئے باقی پر جو فیصلہ کر لیجئے گا لیکن نہیں انا اتنی انا بغیر ملے ریجیکٹ کر دیا میں لڑکی کا ولی ہوں ہاں تو لڑکی کے ولی ہو تو حق کھا جاؤ گے لوگوں کا پانی بند کر سکتے ہو لوگوں کا حق نہیں جین سکتے ہو تو جب باپ ہے تو بیٹی کو خود فیصلہ کرنے کی کیا ضرورت ہے جس صاحب یہ کہہ رہی ہے کہ ایک لڑکے کو پسند کرتی ہوں اس سے مل لو بعد میں جو چاہے کر لینا آڈر 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 وکیل صاحبہ میں آپ کو کہہ چکا ہوں کہ ہم آپ کو سنیں گے تینکیو ساری سر بھولیے محترمہ کہتی ہیں کہ بیٹی نے باپ کو کٹھرے ملا کے کھڑا کر دیا اب یہی لڑکی گھر سے بھاگ جاتی تو سو سو باتیں بناتے ہیں عدالت آگئی تو برا لگ رہا ہے اور پھر ایسے لوگ ہوتے ہیں ایسے لوگ جو غیرت کے نام پہ بیٹیوں کو قدل کرتے ہیں آڈر آڈر آپ کو کچھ اور کہنا ہے that's all تمام شرحائد اور دلائل سننے کے بعد عدالت اس نتیجہ پر پہنچی ہے کہ سارا نے جو راستہ اختیار کیا وہ قانونن اور شرن اس کا حق ہے سارا نے اپنی مرضی اپنے والد کو بتائی اب والد کو چاہیے کہ وہ لڑکے سے ملے سنے جانے برکھے اور اگر مناسب لگے تو بات آگے بڑھائے عدالت کا وقت ہتم ہوتا ہے ایک نقطہ اور ہے جنب علیہ پہسلی کے بعد کونسا نکتہ رہ گیا ذاتی نکتہ جنب یہ جو شخص ہے جو اس وقت کڑھرے میں کھڑا یہ میرا مالک مکان مجھے ڈر ہے یہ مار پیٹ کرے گا میرے ساتھ بلا وجہ گر سے نکال دے گا اور جبرن نکالے گا کیونکہ میرا جو اس کے ساتھ اگریمنٹ ہے وہ ہے اگلے سال فروڑی تک پر اس پہ نظرسانی کیجئے گا پلیس بے اسکٹ بے وہ بیم بوم نہیں چاہیے یہ چائے بھائی عزت کا فالوزہ نکال کر اب چائے لے کے آرہی ہے کبکہ ٹی وی پر چل گیا ہے اس سے تو اچھا تھا خودکشی کر لیتی دیکھا ہے نہیں میں نے کیا کہا تھا کہ میری کامیابی کی پہلی کرن نسی آنگن میں پھوٹے گی جس تھالی میں کھاتے اسی میں چیت کرتے ہیں تمہاری کسی تھالی کو کبھی تیکھا نہیں ہے میں نے ہاتھ نہیں لگایا پکت ہمیں عدالت میں گھہشتا ہے ہماری بیگی کو تُو نے برگلایا میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا ارے ایسے کیسے زندہ نہیں چھوڑو گے تم میں تھانے میں پیشگیر تلا کے را کے آیا ہوں کہ اگر مجھے کچھ ہوا تو مبینہ طور پر تم پارو اور اس کی بیگم رضیہ اپنی نوعیت کے اس عجیب و غریب کیس نے سوشل میڈیا پر دھوم مچا دی تھی اس چیز کا فائدہ دانش وقار کو ہوا اور اس کے پاس کچھ ایسے کیسز آنے لگے جو پہلے کبھی عدالتوں میں نہیں آئے تھے اب عدالت تھی کیسز تھے اور دانش وقار تھا دیکھے جناب ایسا نہیں ہوتا بل اتنے یونٹس کا ہی آتا ہے جتنے یونٹس کنزیومر یوز کرتا ہے اور اگر ان کا بل زیادہ آیا ہے تو انہوں نے بجلی بھی یوز کی ہوگی ایسے کیسی یوز کرنی بجلی میں نے ایسے کیا چلا لیا جج صاحب میرے گھر میں تو ایسی تک نہیں ہیں تین پنکھے چند بلب ایک ورش تیویر بلیترہ زیادہ ظلمیں جج صاحبی ظلمیں جب کہا جائے اس وقت بولا جائے میٹ جائی آپ جج صاحب آج اس کیس کو لے کر میں بہت خوش ہوں کیونکہ اس نویت کا کیس اس ملک میں جمہوریت کی جیت ہے کہ ایک عام آدمی اس ملک کی اتنی بڑی کمپنی کے خلاف عدالت میں آگیا بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ اس ملک کی کمپنی کو عدالت کے کٹھہرے میں لاکر کھڑا کر دیا تو غلط نہیں ہوگا لیکن جج صاحب یہاں پر عام آدمی کو بھی کچھ چیزوں کا سمجھنا بہت ضروری ہے اگر ان کا بل زیادہ آیا ہے تو یقیناً احساسٹ ہوگا یعنی کہ ایڈجیسمنٹ میرے خیال میں جج صاحب کہ یہ کنزیمر اور کمپنی کا معاملہ ہے اور وہ دونوں ہی اسے آپس میں بہتر طور پر حل کل سکتے ہیں تینکیو جی وقیل صاحب آپ کچھ فرمائیں گے ارے کہاں جج صاحب عام آدمی کیا فرمائے گا عام آدمی کے پاس فرمانے کا تو حق ہی نہیں یہ جملہ حقوق تو کمپنیز کے پاس محفوظ ہیں یہ اسی گز میں رہنے والے انسان کا بل جب اسی ہزار روپے آ جاتا ہے تو وہ دوڑا دوڑا جاتا ہے کمپنی کے پاس کمپنی کہتی ہے ٹھیک ہے آپ کو ایک فیور دیتے ہیں انسٹالمنٹ کر دیتے ہیں بل تو جمع کرنا ہوگا اور وہ چڑ جاتا ہے وہ کہتا ہے کیوں کروں اور میں کروہ بھی نہیں اور میں کیوں کروہ ہوں میرے پاس کیا کارنگلہ خزانہ رکھا ہے بیچ میں نہیں بولیں گے آپ یہ آخری بار تم بھی کر رہا ہوں جی وقیل صاحب یہ اسیسٹ ہوتا کیا ہے یہ کنزیومر کیسے سمجھے گا میں نے جہاں تک اسیسٹ کو سمجھا تو سمجھ بایا کہ میٹر میں کوئی بھی نقص ہو جائے تو کمپنی بغایر کسی چھانبین کے بغایر کوئی وجہ بتائے نہ انکوائری کرے گی اور آپ کو یہ بتا دے گی کہ جی اسیسٹ بلنگ ہے ایڈجسمنٹ ایڈجسمنٹ ہے پھر دوسری کہانیاں اور ہیں آٹھ آٹھ گھنٹے لائٹ نہیں کمپلین کرو تو کہا جاتا ہے آپ کے علاقے میں بجلی چوری ہوتی ہے منٹیننس کے نام پہ ہر پاندرہ دن میں ایک دن وقف کر دیا جاتا ہے جب بارہ گھنٹے بجلی نہیں ہوتی ہر روز فیڈر ٹرپ اب مجھے یہ بتائیے یہ سارے کام بھی کیا کنزیومر کے سمجھنے کے ہیں یا کمپنی سمجھائے گی آخر ٹرانسپیرنسی کون لائے گا کنزیومر یا پھر کمپنی تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بجلی چوری نہیں ہوتی نہیں نہیں ہوتی ہوگی بجلی ضرور چوری ہوتی ہوگی لیکن اگر سو لوگوں میں سے دس لوگ بجلی چوری کرتے ہیں تو نووے اس کا خمیازہ کیوں بھگتیں گے عدالت کے بعد ختم ہو رہا ہے اب کیس کی سنوائی اگلی بیس آگست کو ہوگی میں نے پہلے ہی کہا تھا عدالت مانے سے کچھ نہیں ہوگا یہ بل تو میرے گلے پڑے ہی پڑا ہے مگر دے لیں نا میں بھی پیڑ نہیں کروں گا ملتی کا تیل چھڑکے خود کو آگ لگا لوں گا دیکھتے رہنا تمہیں بتا ہے تمہارا پرابلم کیا ہے عوام ہو تم بس رو تیرے نا یا دمکی دے نا کہ خود کو آگ لگا لوں گا تیل چھڑکے سمندر میں پہلا پتھر پھیکا ہے تم نے لیکن نہیں تم عوام ہو تم رو خود کو آگ لگا لو تیل چاہیے آو دلاؤں گا میں تیل کیا کروں گا صبر کھواتا صبر یہ کیا ہے کچھ نہیں تمہیں محفوظ رکھے گا جا آج سے پہلے تو کبھی یہ پروڈیکشن پھوک آئی نہیں اب کھا ساگی ایک من پکڑو فون آرہا میرا پکڑو سکر پہلے بھلا کیا ہونا تھا تمہیں فراغر میں بھلا کیسا خطرہ ہیلو ابے کیوں میں وکیل زیادہ دماغ خراب ہو گیا کیا ہیلو یہ بات تم مانو یا نہ مانو یہ سب تمہاری تربیت کے نتیجہ ہے تو آج میں ات دن دیکھ رہا ہوں میں یہ بات سمجھ میں نیاری لگتا ہے مجھے کہا بھی دھا آ کے مل لے کچھ کانونی مسئلہ پہ بات کرنی ہے خود سے آجا اچھا بچو اب تو دیکھ نہیں نہیں آپ کو نہیں کہہ رہا جنب آنکو نہیں کہہ رہا نہیں آنکو نہیں کہہ ہلو چلو اے میاں چلو نکلو آرہ تم لوگوں کی چکم چلی ختم نہیں ہوتی کوئی کام خواب کیا رہ گا یہاں پہ سمان تو میرا پاگل بنا کے رکھا ہوا ہے پاپ کا تھا ہمارے گھر میں کڑا ہو کے ہمیں باتت چنا رہے ہیں فروری آنے تو دو دیکھو پرو کیسے تھککے دیکھے نکال داؤں تم لوگوں باہر چھوڑیں بھائی کراچی میں کے کمیے وکیل ہوگی یہی چاہیے مطلب یہی چاہیے میرے بندے اندر پڑھے تیرہ ڈکے کیس میں اس وکیل کا نصیب چل لیا ہے اسی کو لیا فکرن نہیں کریں بھائی اس وکیل کی تو ٹانگیں توڑ کے لاؤں گا اس کی ٹانگیں توڑ کے لائے گا اس کی جنگہ کے اپنے باپ کو خڑا کرے گا دالت میں پیار سے سمجھا کے بجھا کے اسی کو لے کیا جا چھوڑش اے وکیل صاحب چھوڑے اس کھٹا رہے ہو آہیں بھائی نے گاڑی بجھوائیے آ جائیں آ جائیں آپ ہی کو لینے آیا بھائی آپ کا انتدار کر رہے ہیں منہ نہیں کر دیگا ناظرین یہ دیکھیں یہ سمجھل کا حال جہاں ایک وکیل کو سرے رہا بھگایا جا رہا ہے یقیناً یہ کوئی معاملہ یقیناً یہ مجھے معاملہ لگ خطرناک معاملہ لگ رہا ہے یہ وکیل معروف دانش وکار ہے جنہوں نے نئے نئے مقدمات عدالت میں لاغے لوگوں کو شعور دے دیں کہ کوشش کے ناظرین بلکل صحیح سمجھے آپ یہی وکیل ہے جنہوں نے ایک بیٹی کو اپنے باپ سے حق دلوایا یہ وہی وکیل ہے جنہوں نے ایک چراہدار کو مالک مکال سے حق دلوایا یہ وہی وکیل ہے جنہوں نے اب ہمیں اس سے شادی نہیں کر دیگی آپ نہیں چاہتے نا تو ناسے کیا اب تو باپ کے ساتھ میاں گیم کھیل رہے ہیں میں آپ کے ساتھ اب گیم کھیلوں گی اببا اب اتنا غلط تو مت سمجھے مجھے کیا نہ سمجھو کئی مو دکھانے کے قابلی بھی چھوڑا تو نے کس کو مو دکھانے ہوئے اببا رشتداروں کو یا پھر محلے داروں کو ان کو تو کسی حال میں چین نہیں ہے جو راستہ میں نے اختیار کیا ہے صرف اس لیے کہ اتنی سی بات سمجھ میں آ جائے عزت کے ساتھ بھی حق مانگا جا سکتا ہے اس کے لیے بھاگنے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے بڑا احسان کیا تُو نے گھر سے نہ بھاگی ارے رسوائی تمہیں ایسے بھی اور ایسے بھی نہیں چاہیے مجھے یہ زبردستی کہا کسم سے اببا نہیں چاہیے تمہیں بات سمجھ میں آ جاتی تم اس سے دل سے مل لیتے وہ ایک اور بات تھی لیکن ایسے نہیں جہاں کرانا چاہتے ہو کرانا دو میری شادی کیا ہوا واکیل صاحب خیریت تو ہے ارے مار پڑ لی ہوگی ویسے بھی شیطان کو تو کنکریاں پڑتی ہے اسے بھی بڑی ہوں گی ہلو ہلو واکیل صاحب اسلام آ لیکم کون کون میں ایک درد کا مارا باپ بول رہا ہوں واکیل صاحب بڑی آس اور امید کے ساتھ آپ کو فون کیا ہے آپ میری مدد کریں واکیل صاحب ایک کام کر کل بلالے سو نہیں اببا چھوڑ دے اسے میں نے کہہ دیا بلوا لے تو بلوا لے پہلے میں اس سے ملوں گا پھر فیصلہ دوں گا میں بھی تو یہی بات کہہ رہی تھی بہت بحث کرنے کی عادت ہے تجھے اور ایک بات یاد رکھ اگر تُو نے بتتمیزی کی تو میں بھی تجھے آزارت بلوا سکتا ہوں جی ناظرین خوشیار ٹی وی نے اپنی روایت برکار رکھی ہے میری بنائی فوٹیج نے کام کر دکھایا ہے یہ جی ہاں یہ وہی بدنام زمانہ شاہد جلاو ہے جو مشہور و معروف وکیل دانش وکار کو پریشر میں دے رکھا تاکہ اس کو گنڈوں کو چھوڑا سکا کیس لڑے لیکن میری بنائی فوٹیج کی مدد سے پولس نے اس کو شناخت کر لیا ہے میں کیمرامن زاہد علی کے ساتھ حافظ محمد جہواد کریم الدین احمد سوارو کی جیسا آپ انگلیش میڈیم سکول میں بچوں کو پڑھانے کا شوق بہت میگا پڑھا ہے پیٹ کٹ کر پیز دو پھر یلو دے پھر ریڈ ڈے پھر بلو ڈے یہ ڈے وہ ڈے بس دے 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 کہاں سے لاؤں میں اور اب تو یہ سکول مینجمنٹ نے سیکورٹی کے لیے کہا کہ پیسے دو اب بتائیے کہاں سے دے ہم تو جش صاحب یہ تو دو باتیں ہو گئیں ایک تو آپ اپنے بچوں کو عالی تعلیم بھی دلوانا چاہتے ہیں وہ بھی سرکاری سکول کے نرف پہ تو یہ تو ناممکن ہے اور دوسری بات یہ جش صاحب کہ اگر آپ غور کریں تو آپ کو نظر آئے گا کہ سرکاری سکول میں پڑھنے والے بچے آج کل بہت پیچھے رہے گئے ہیں جبکہ پرائیوٹ سکول نے ہمیں بہت اچھے اور بہترین دماغ پروائیڈ کی ہیں اور ویسے بھی جش صاحب اقبال صاحب نے اپنی چوائیس سے اپنے بچوں کو میرے کلائنٹ کی سکول میں ایڈمیشن کروایا تھا جب چوائیس اقبال صاحب کی اپنی ہے تو پھر تو یہ کیس بنتا ہی نہیں ہے جنابی اللہ میرے فاضل دوست نے کہا کہ سرکاری سکولوں میں پڑھنے والے بچے کہیں بہت پیچھے رہ گئے ہیں اور پرائیوٹ سکولوں میں پڑھنے والے بچے بہت آگے نکل گئے ہیں میلورڈ میں یہاں پہ میں سنہ پروین سے کچھ سوالات کرنا چاہوں گا اگر آپ کی اجازت اجازت ہے جی تو محترمہ سنہ پروین صاحبہ آپ اس معاشرے میں کتنے عرصے سے آلہ تعلیم دے رہی ہیں یہی کوئی دس سال سے دس سال سے آلہ تعلیم کہاں سے حاصل کیا ہے اسکیوز می بھئی ان سے آپ ان کی تعلیم کا نا پوچھیں میرے پوچھنے کا مطلب یہ تھا کہ اگر ایک لمکلی تصور کر لیا جائے کہ تعلیم آپ یہاں دے رہی ہیں وہ واقعی بہت مہنگی ہے اور یہ بھی مان لیا جائے کہ آپ جو فیس لیتی ہیں وہ بلکل جائز ہے جب کیسا ہے نہیں لیکن تصور کر لیتے ہیں یہ یلو ڈے کیا ہے اس کو سمجھیں کیوں ضروری ہے یلو ڈے بچوں پر منانا لازم کیوں قرار دے دیا گیا اور بچوں کے والدین ہی کیوں پے کریں اس کے لیے یہ غیر نسابی سرگرمی ہے جس میں بچوں کو انٹرٹین ہونے کا موقع ملتا ہے اور بچے بہت انجوائی بھی کرتے ہیں غیر نسابی سرگرمی پوائنٹ چوبی نوٹے پائنٹ چوبی نوٹے غیر نسابی سرگرمی یعنی کہ آپ جانتی ہیں اور مانتی ہیں کہ غیر نسابی سرگرمی بچوں کی سہت کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے اور اس غیر نسابی سرگرمی کے نام پہ آپ یلو ڈے مناتی ہیں لیکن اس کے لیے بچوں کے والدین پیٹ کاٹ کر آپ کو پیسے کیوں دیں یہ آپ بچوں کے لیے خود کیجئے جنابِ عالی یہ ایک بے مقصد دفتگلہ پس نہیں یہ بے مقصد سوال نہیں ہے یہ بالکل ویلڈ سوال ہے غیر نسابی سرگرمی بہت امپورٹن ہے لیکن غیر نسابی سرگرمی ہوتی کیا ہے اس کی حیرت کو سمجھنا ہوگا آپ کو غیر نسابی سرگرمی کھیل کا حصہ ہے بچہ جب تک کھیلے گا نہیں گراؤن میں نہیں آئے گا غیر نسابی سرگرمی نہیں ہو سکتی کیونکہ اس کا بشری اور فطری تقاضہ ہے میرے پادل دوست یاد رکھئے گا لیکن گراؤن کیسے بنایا جائے چار سوگس کے ایک بینگلو میں گراؤن کیسے بنایا جائے ممکن ہی نہیں ہے آپ نے چار سوگس کے پلوٹ لیا وہاں پہ ایک سکول تعمیل کیا اور بچوں کو بھر دیا اس سوال غیر نسابی سرگرمی کے نام پہ یلو ڈے بلو ڈے اور ریڈ ڈے منائے جاتے ہیں اور والدین اپنا پیٹ کارٹ کارٹ کے پیسے بڑھتے ہیں جورانر میرے پاس کچھ تصویریں ہیں میس سنہ پروین کے سکول کی حالیہ تصاویر کی ملاحظہ فرمائیے گا دیکھئے گا آپ کو اندازہ ہو جائے گا جنابِ عالی میرے ساتھی وکیل شاید بڑی اور بلند امارتوں کو عالی تعلیم کا سٹیٹس سمجھتے ہیں لیکن شاید وہ یہ بات بھول رہے ہیں کہ عالی تعلیم ٹیچر دیتے ہیں بڑی بڑی بیلڈنگز نہیں میں یہاں پہ میس سنہ پروین کے سکول کی ٹیچر میس اروج علی کو بلانا چاہوں گا اگر آپ اجازت ہیں اجازت ہے جی تو میس اروج علی کیا کالیفیکشن ہے آپ کی میں نے ابھی انٹر کیا انٹر کیا آپ کی اور کونسی کلاس کو پڑھا رہی ہے ماشاء اللہ ایٹ کلاس ایٹ کلاس کو پڑھا رہی ہے سرزار روڈ کیجئے گا اچھا تو ابھی یہ پچھلا مہینے جو تھا جولائی کا اس سے پیچھے جون تو تنخواہ ملی ہوگی ویسے کتن تنخواہ ہے آپ کی تین ہزار تین احسار ملی جون جولائی میں نہیں میں بھی جونئیر ہوں مجھے بھی صرف ایک سال ہوا ہے جب تین سال ہو جائیں گے تب ملے تو تین سال ہو جائیں گے تین سال ہو جائیں گے اب یہ پالیسی نہیں ہے کہ اگر بچہ سکول میں ایڈمیشن لیتا ہے تو اس کو تین سال تک فیس نا لیں لیکن یہ خرچہ بھی والدائین پر ڈالا گیا ہے پالیسی میں کوئی رد و بدل نہیں ہے ٹیچرز کے لیے ہے یہ بھی اس تحسال ہے نوٹ کیجئے گا جس آپ میں کچھ اور کہنا چاہتا ہوں جو کچھ کہنا ہے کٹھری میں آ کر کہیے جس آپ جون کی تنخواہ جون میں ہی ملے گی نا مجھے جولائی کی تنخواہ جولائی بھی ملے گی تو اسکول کی بیس بھی جون کے مہینے کی جون میں لو جولائی کے مہینے کی جولائی میں لو یہ کیا طریقہ ہے کہ جنوری میں جون کی تو ملا گئے دو مہینے کی اور پروری کے ساتھ جولائی کی تو کیسے تنخواہ تو نہیں ملے گی نا اتنی مائلال یہ صرف ایک شخص کی کہانی نہیں یہ صرف اقبال صاحب کی کہانی نہیں ہے یا بس سنا پروین کے سکول کی کہانی نہیں ہے معاشرے میں ایسے بے شمار اقبال صاحب ہے جو وکٹم ہیں اور معاشرے میں ایسے بے شمار سکول ہیں جو کہ دوروں ہاتھوں سے لوٹ رہے ہیں سکول میں جگہ نہیں ہوتی اور اس سے زیادہ تعداد میں بچوں کو ایڈمیشن دے دیا جاتا ہے یلو ڈے کے نام پہ ریڈ ڈے کے نام پہ بلو ڈے کے نام پہ پیسے بٹو رہے جا رہے ہیں گراؤنڈ بنانے کی استعداد ہی نہیں ہے کیونکہ چار سو کس کے بنگلے کو سکول بنا دیا گیا ہے آپ ذرا غور کیجئے گا اسکول کی عمارت شروع ہوتی ہے گیٹ کے ساتھ فٹ کے فاصلے کے بعد کلاس روم ہے یعنی کہ سیکیورٹی کا کوئی نظام ہی نہیں ہے جب عدالت نے رسٹک کیا کہ سیکیورٹی کی نظام کو بہتر بنائی ہے سی سی ٹی وی کیمریز لگائی ہے تو کیا ہوا والدائن کو ایک لیٹر ایشو کیا کیا کہ جی فی بچہ پندرہ سو روپے بھیج دیجئے یعنی کہ یہ بھی اب والدائن کو کرنا ہے تو بری اسکول کھولے کیوں گئے ہیں ان کو بند کر دینا چاہیے اور ویسے بھی تعلیم یہاں پہ سب سے بڑا کمرچل بزنس ہے that's all aall żابہ نمیار روپے جیس و نمیارون۔ موسیقی